بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی پروجیکٹ کا جو سائز ہوتا ہے اس کو ایکسٹی میٹ کرنے کے لیے اس کا جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے تو بیسیکل دو طرح بہت سارے میتھرز ہوتے ہیں لیکن دو دو بیسیکل آج کل جو ہے یوز کیا تھے ایک فنکشنل پوائنٹ انیلیسز ایف پی کے نام سے جانے ایک لائن آف کورڈ ایل او سی کے نام سے جانے لائن آف کورڈ میں کچھ پرابلمز آتی ہیں جیسے کہ ایک سوفٹوئر بنا رہا تھا تو اس میں ڈیفرنٹ لینگویج وغیرہ ہوتی ہیں تو ان میں جو کوڈز ہو گیرہ ہوتا ہے وہ جیسے کہ جواب گیرہ ہے اس میں کم ہوتا ہے سی میں زیادہ ہوتا ہے تو یہ اس طرح کچھ میں جانے کہ ایڈ کے صرف ایڈ جو ہے وہ کلک ہی ایڈ کا ایک بٹن ہوتا ہے اور اس کے طرح آپ کے جو ہے فنکشن آپ جو ہے وہ کوئی بھی کال کر سکتے ہیں لیکن جو سی ہے اس میں پوری پروگرامنگ تو جو لائن آف کورڈ میں کچھ پرابلمز آتی ہیں مطلب ہو کہ میں آپ کو بتا چکا کہ وہ لائنگویج کے ساتھ سے اس میں پرابلم آتی ہیں لیک یہ بہت ہی اچھا ہے یعنی کہ اس میں کوئی بھی لائنگویج ڈپینڈنٹ نہیں ہے یہ لائنگویج انڈیپینڈنٹ ہے یا ٹکنالوجی انڈیپینڈنٹ ہے اس طرح کے جو بھی پروڈکٹ ہوگا جسٹ آپ نے فنکشن جو گے وہ اس کو کلکل کرنے کتنے فنکشن اس پروڈکٹ میں یوز ہو رہے ہیں اور اس کو کلکل کر کے آپ نے فائنڈ کر لے ہیں تو اب اس کے بارے میں تھوڑی سٹریم آپ بتا کے فنکشن پوائنٹ آنالیسیز ہوتا ہے کہ فنکشن فنکشن م ہوتے ہیں تو ان کو فنکشن کا تھا پوائنٹ پوائنٹ مطلب کے پوائنٹ کے ساب سے یہ کلکلیٹ کرتا ہے تو اس کو فنکشن پوائنٹس جو ہے یہ اس کو انٹریوز کروایا گیا یعنی کہ یہ نائنٹین سیونٹین ہے نا آپ اس کو جو ہے یہ پڑھ سکتے ہیں کس نے انٹریوز ہو گیا رہا کروایا تو یہ اس کا نام بغیرہ جو لکھا ہویا باقی مزید یہ سارے چیزیں پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ اس کو فنکشن پوائنٹ مطلب کے ایف پی کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ جو گائی لائ ڈریکٹرز نے اس کو جو ہے مزید ہویا اس کو جو ہے ڈسکرائب کیا اس کے بعد سی پی ایم ریلیز ہوئی تھی اس کی آئی ایسو سٹینڈرز وغیرہ جتنی بھی چیزیں آج کال جو وہ یوز ہو رہی ہیں یہ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں سیمپل سے لکھی ہوئے تو آئی انٹرنیشنل سٹینڈرز اورگنائزیشن آئی ایسو کے نام سے جانیاں تھی ہیں تو جیسے کہ ٹی سی پی آئی پی لیئر وغیرہ کے بارے میں وہ بھی اسی سے انٹریوز ہوئی تھی یعن کال جو سٹینڈرز یوز ہو رہا ہے یہ وہی ہے اس لیے اس کو پریفر کیا رہتا ہے تو یہ آئی ایف پی جو سمال لیول پر دیکھا رہتا ہے لیکن جو بورڈ او ڈریکٹرز وغیرہ نے اس کو جو ہے یہ تھے لیکن اس کے بعد جو سٹینڈرز بن گا تو وہ آئی ایسو کے نام سے جانیاں لگا ہے آئی ایف پی جو ایک اورگنائزیشن ہے میں پھر کہ یہ ایک سٹینڈرز ہے اور یہ آئی ایف پی جو ہے یہ ہر ایک ورڈ سے جیسے کہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ آئی سے بنتا ہے انٹرنیشنل ایف سے فنکشن پی سے پوائنٹ اور یو سے یوزرز اور جی سے گروپس تو یہ آئی ایف پی جو کے نام سے جانا ہے یعنی کہ انٹرنیشنل فنکشن پوائنٹ یوزرز گروپ کے نام سے جانا ہے اور یہ میں آپ کو آئی ایسو جو سٹینڈرز ہے یہ بھی انٹرنیشنل سٹینڈرز اورگنائزیشن کے نام سے جانا ہے تو یہ تو اس کی سمپل تھی ہسٹری تھی آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو سب سے پہلے تو پیپر پوائنٹ او ویو سے اس کو دیکھ لی ہے اس کے بعد اس کو مزید ہوئے ہیں پروجیکٹ کے ساتھ سے کیسے کالکولیشن ہوتی ہوتی ہے وہ دیکھیں گے تو یہ اس میں مارے پاس ٹوٹل جو ہے پانچ فنکشنز ہوتا ہے جنہیں کہ تھوڑ جو ہے یعنی کہ کوئی بھی سوفٹویر کا سائز جو ہے وہ ایکسری میٹ کیا جاتا ہے کہ کتنا سوفٹویر ہوتا ہے کہ اس کی کوشٹ ہو گیا اور بیسیکل جو فنکشن پوائنٹ اس کی ایفورٹ اور کوشٹ دیکھنے کے لیے یوز گیا جاتا ہے تو اس میں دو ٹوٹل پانچ چیزیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس انٹر ایکسٹرنل انپوٹ اور اس کے بعد ایکسٹرنل آؤٹپوٹ اور اس کے بعد ایکسٹرنل انکوائری اور اس کے بعد ہمارے پاس انٹرنل لوجیکل فائلز اور ایکسٹرنل انٹر فیس فائلز تو ان کو مزید جو ہے یہ آپ کو جو فرس سین تھی ان کو ٹرانسیکشنل فنکشنل پوائنٹ میں ڈوائیڈ کیا گیا اور جو لاسٹ ٹو تھی اس کو ڈیٹا فنکشنل ٹائپس میں جو ہے وہ ڈوائیڈ کیا گیا تو اس طرح سے ان کے جو ہے وہ ڈویجن ہوئی ہے تو اب یہ ہمارے پاس بیسیکل ہوتی کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس انپوٹ ایکسٹرنل انپوٹس جو تھی ایکسٹرنل مطلب کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ایکسٹرنل 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 اور ایکسٹرنل صرف ایک انٹرنل ہے مطلب کہ یہ ساری یہ یوزر کے پوائنٹ آف یو سے دیکھا جاتا ہے تو اب یوزر کیونٹس ہوتا ہے یعنی کہ یہ سسٹم جیسے کہ آپ کوئی سکرین نظر آ رہی ہے اس کی اوپر یوزر تو فرانٹ ایکسٹرنل دیکھا کہ اس کو بیک اینڈ سے کوئی غرض نہیں ہوتی اس لیے ایکسٹرنل مطلب کہ باہر سے جو چیزیں جیسے کہ انپوٹ کہاں سے ملتی ہے کیبورٹ وغیرہ سے موز سے تو یہ اس لیے ایکسٹرنل آپ کو ایکسٹرنل آوٹ پوٹ جو آپ کو جو مل جاتی ہے مطلب کہ جو ہم نے ان کو پٹ دی اسی کے مطابق ہمیں آپپپ پٹ مل تو سیمپل سی بات ایکسٹرنل ہے اس کی بات ایکسٹرنل ان کو مطلب کر اب باہر سے ہم جیسے کہ اوزر بغیرہ میں آپ کو بتا جاؤں کہ اس کے تھوڑی آپ نے کوئی بھی انپوٹ دیئے تو اس کے بعد آپ کو اوٹ پٹ مل جاتے تو اس لیے اس کو بھی ایکسٹرنل اس کو بھی انٹرنل लोजिकल मतलव कि यह सिस्टम की अंतर सीजे उती यह उन की बात की जा Lau होजारी और इंटर्फेस्पिस मतलव जो दूसरा सिस्टम होती है एक्सटरनळ बाहिर किछ इंटर्फिस्टम भारे believing अपको बारे में आपको बताए हिए तो हैं तो यह تو یہ کیا ہے آپ کی Inputs ہے اس کے بعد Outputs مطلب کہ اس چیز کو جو آپ نے دی ہے اس کے بعد آپ کو سکرین پر جو ہے وہ Display کر دیتا ہے اور اس کے بعد Inquiries Inquiries اور ان میں آپ کو سمجھنے کی بات ہے Inquiries مطلب کہ آپ نے کوئی Inputดی اور آپ کے سکرین کے اوپر کوئی Display ہوگا ہے اب ان میں فرق کیا ہے Inquiries Inputt اور Output抽 دیکھیں Inputs اور Outputs آپ نے کوئی Inputs دی ایسے کہ کوئی بھی آپ نے INputs دی اور اس کے بدلے میں وہ Data دیٹا آپ کا پروسیس ہوا اور پروسیس ہونے کے بعد آپکو سکرین کے اوپر آوٹپٹوکی ٹھوٹ پردیا کے اسých رام رات تھی�� وعند میں دیا وہ پروسیس ہونے کے بعد وہ آپ کو سکرین اوپر آ رات ل CSC pair ب gallمت بتا ہوتی سکرین کے اوپر آپ کو ریکٹ اسی ا انکوئری سے سیمپل سی اگزیمپل میں آپ کو بتا جاتا ہوں جیسے کہ آپ نے ٹو پلاس یعنی کہ اپنا ٹو جو ہے وہ ٹو اور ٹو ایڈ کی یعنی کہ ٹو اور ٹو اینٹر انپوٹس دو انپوٹس دیں اور اس کے بعد آپ نے ایڈ پر کلک کیا دیا اب جب آپ نے ایڈ پر کلک کیا تو آپ کے وہ پروسیس ہوئی اور اس نے بتا جاتا کہ یہ فور ہے اب یہ کیا ہوئی ہے یہ پروسیس ہوئی ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ایڈ وغیرہ ہسٹری وغیرہ چیک کرتے ہیں میں جو ہسٹری دکھاؤ اس کی تو ہسٹری چیک کرتے ہیں تو آپ نے کیا کہ یہ کچھ بھی پروسیس نہیں سیمپل جو ہے ڈیٹا یہاں جو ہے وہ پڑھا ہوا تھا اسے وہاں آپ کو ڈیٹا ڈسپلے کر دیا اب یہاں پروسیسنگ نہیں ہوئی اس کو کہتا ہے انکوئریز اس کے علاوہ اور بہت سی اگزیمپلز آپ لے سکتے ہیں یا ایسے کے یوزر جو ہے وہ اپنا ریجسٹر وغیرہ کے تک اس فیس بوک اکاونڈ وغیرہ کوئی بھی تو آپ جہاں آپ وہ ریجسٹر وغیرہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ انپوٹس دے رہتے ہیں آپ کتنی انپوٹس دے رہی ہیں پروڈکٹ کے بارے میں بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا آپ کو سمجھ لگے گی آپ انپوٹس دے رہے ہیں سمپل ابھی یہی سمجھیں اس کے بعد آپ وہ جو انپوٹس آپ نے دییا ہے وہ کیا وہ اس کے بعد وہ انپوٹس پروسیس ہونے کے بعد آئین کے ٹھیک ہے کریکٹ ہے جو بھی ہے وہ سارا پروسیس ہونے کے بعد اس نے جو ہے آپ کو سکسیس وغیرہ کا جہاں فیلیجر وغیرہ کا جو بھی آپ کو آئٹپوٹ جو ہے وہ ڈسپلی کر دی ٹھیک ہے اب یہ تو چیز ہوگی لیکن آپ انکوئریز کیا ہوگی مطلب کہ آپ لوگ ان وغیرہ ہوئے ہیں ایک ایڈمنیسٹر کے طور پر اور آپ دیکھنا چاہتا ہے کہ آئے کے دن کس نے کتنی لوگوں نے لوگ ان کیا کرویا ہے اپنے آپ کو یہاں تو یہ اس طرح کی انکوئریز مطلب کہ کچھ جاننا کسی لیکن سیمپل سی بات انپوٹ میں پروسیسنگ ہوتی ہے جبکہ انکوئریز کوئی چیز پروسیسنگ نہیں ہوتی یہ سیمپل چیز ہے اس کے بعد انٹرنال لوجیکل فائلز انٹرنال لوجیکل فائل سیمپل سی بات جو سسٹم آپ یوز کارے ہیں جو سسٹم میں اندر جو فائلز ہیں یعنی کہ جو ٹیبلز وغیرہ جو سٹورز ہوتے ہیں جتنی بھی فائلز ہیں جو ایک سسٹم کے اندر جتنا ڈیٹا پڑھا ہوئے آپ کی سسٹم کے اندر وہ انٹرنال لوجیکل فائلز آپ کے گئے ایکسٹرنال انٹرفیس فائلز مطلب ہو کہ آپ اپنا ڈیٹا کے ساتھ ساتھ آپ کسی اور کے ڈیٹا کو بھی ایکسس دے رہے ہیں تو وہ کیا ہوا وہ آپ کی ایکسٹرنال انٹرفیس فائلز ہوگی جیسے کہ میں آپ کو ایک ایکسٹرنال انٹرفیس فائلز میں پڑھئی ہیں اور یعنی کہ آپ جو انٹرنال لوجیکل فائلز مطلب ہو کہ جس یوزر کو چاہیے ہوتی ہیں فائلز وہ وہاں سے ڈیٹا لے لیتا ہے یعنی کہ وہ یہ سارا امپلیمنٹیشن وغیرہ یہاں سے کی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ ڈیٹا اس کو مل جاتا ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ انٹرنال لوجیکل فائلز ایک سسٹم جو یوز کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اور ایکسٹرنال مطلب ہو کہ باہر سے کسی سے ہیلپ لے کسی اور کے سسٹم کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے اور آپ کو چاہیے وہ تو ڈیٹا لے لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنال انٹرفیس فائلز اس کے بارے آپ کو ڈیائیگرام کے طرح دکھایا گیا ہے یعنی کہ یہاں یوزر ہے اس نے انپوٹ کی یہ ٹھیک ہے اس کے انٹرنال لوجیکل فائلز یہاں آپ کو یہ دکھائی جانے کہ ایک یہ سسٹم ہے پڑھا ہوا ہے اور اس سسٹم کے اندر ڈیٹا سٹور ہے اب جس کو جو انفرمیشن نے کوئی اس کو انکوائری چاہیے کہ کیا ڈیٹا سٹور ہے کیا نہیں ہے اس نے انپوٹ دی اور اسے آوٹپٹ مل گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آپ دیکھیں اگر اس کے پاس انفرمیشن نہیں پڑھی ہوئی جو یہ انفرمیشن مانگ رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا کسی اور سسٹم سے انفرمیشن لے گا اور جو کسی اور سسٹم سے انفرمیشن لے رہے ہیں اس کو یہ تو اس کو کہتے ہیں تو اب جو بیوگل اگر یہ سارے یوزر اور یہ یوزر ہمارے اس سے کنیکٹ ہے تو اس کو آئی ایل ایف کا آیا گا اگر یہ اس سے کنیکٹ ہے زیری سی بات ہے یہ پھر ہمارے پاس انٹرنل لوجیکل یہ ہو جائے گا یہ آپ اس میں چینج ہو جائیں گے تو یہ تو آپ کو انڈرسینڈ کر سکتے ہیں سیمپل ابھی یہیں جتنی پانچ چیزیں بتائیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں انٹرنل انپوٹس وہ ہوتی ہیں جو آپ جو ہے یوزر کوئی بھی انٹر کر رہے ہیں ڈیٹا کو سسٹم انٹر کر رہے ہیں اور جو سسٹم اس کو جو ہے پروسیس کرنے کے بعد دیر ہے وہ ہمارے پاس آؤٹ پوٹ ہو رہے ہیں اس طرح جو انکوائرز دیا تھا کہ یوزر کوئی انپوٹ دیتا ہے اور وہ سیمپل پروسیسنگ کے بغیر ہی اسے آؤٹ پوٹ مل جاتی ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس انٹرنل لوجیکل فرمیت ہے کہ جیتنی اٹرنل ہمارے سسٹم کے اندر پڑا وہ ہمارے پاس یہ آیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس ایکسٹرنل انٹر فیس جو ہمارے پاس جو تھی یہ ہمارے پاس دوسرا سسٹم میں اس سے انفرمیشن جو وہ لی جاتی ہے اس کے بعد آپ ایک اگزیمپل دیکھتے ہیں یعنی کہ یہاں آپ کو دکھایا جا رہا ہے ایک ٹیبل ایکسٹرنل انپوٹس ایکسٹرنل آؤٹ پوٹس ایکسٹرنل انکوائری انٹرنلوجیکل فائلز اور ایکسٹرنل انٹرفیس فائلز ہے یہ آپ کو بتا چکا ہوں یہ سٹینڈرز ہیں اور یہ آپ کو ایک ٹیبل اس طرح جو ہے given ہوگا یہ جو low average high یہ آپ کو value جو اس کو weight factors کہتے ہیں یہ آپ کو table جو paper میں given ہو سکتا ہے اب یہ table میں یہ value لکھی ہوں گے یہ predefined جو ابھی آپ کو standard بتایا ہے ISO وغیرہ ایف بھی جو standard وہ بتا ہے آئی ایف ایف ہو جی وغیرہ کے بارے میں بتایا ہے تو یہ انہوں نے یہ standard جو ایک table دیا ہے کہ اس کے مطابق آپ جو function pointer analysis یعنی کہ ایکسٹرنل نکال سکتے ہیں پوائنٹس نکال سکتے ہیں تو یہ table آپ کو given بھی ہو سکتا ہے یہاں پھر آپ کو یہ یاد کرنا ہوگا اس کا اور کوئی rules نہیں ہے اب آپ کو یہ table اور سمجھ لے کہ یہ question اس طرح کو given ہے table ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ question لازمی طور پر اس طرح کا کوئی بھی given ہوگا اور کوئی question given تو اس میں example آنا یعنی کہ ای آئی internal یہ آپ یہاں سے پاتھ سکتے ہیں یہ standard ای آئی کیا تھا یہ کہ اب یہاں low complexity یا high complexity وغیرہ کیا ہے یہ میں آپ کو اگر اس کے بعد اگر آپ مزید دیکھ رہے ہیں چاہے project میں کیسے calculate کرے تو میں آپ کو یہ ان ساری چیزوں کے بارے میں detail کے بعد بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے ہے کہ low complexity کہاں سے یہاں ہی complexity کہاں سے اس کا basically method ہوتا ہے جس کے طرح یہ چیزیں یہ یہ دیکھی آتی ہیں آپ suppose کریں کہ آپ کو یہ paper میں given ہوتی ہیں کیونکہ یہاں وہ project وغیرہ تو نہیں آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو اصل میں یہ project کہتی ہیں لیکن یہاں آپ کو صرف اس طرح کو numerical وغیرہ آئے گا تو یہ آپ کیا چیزیں ہیں یہ جاننے اگر چاہنا چاہتے تو آپ مزید دیکھئے گا اگر نہیں جانا چاہتا تو یہاں صرف numerical تک میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد project پر چلے جائیں گے تو suppose یہی کریں کہ آپ کو low complexity کتنی جو internal جو input جو ہے وہ given ہے 10 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جو external output 10 وہ 13 اس طرح یہ مارے پاس جو inquiries آپ کو 4 ہے اس کے بعد ایک جو inquiries ہیں وہ 2 ہے یعنی کہ یہاں average اور یہاں high complexity ہے تو یہ ساری آپ کو چیزیں جو ہے وہ given ہے یہ suppose یہ data کو given ہے تو آپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ simple check کرنا ہے کہ یہ آپ کو جو external input given ہے external input کیا ہے یہ low complexity مطلب کہ یہاں ہمارے پاس یہ ہے external input مطلب کہ جو بھی data enter کریں گے وہ وہ 3 multiple about 10 کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس external output اور high complexity ہے تو external output ہے اور اس کی جو high complexity مطلب کہ یہ جو ہمارے پاس 16 multiple about 7 کر دیں گے اسی طرح EQ ہے EQ جو ہمارے پاس وہ ہے 4 اور یہ average complexity ہے تو inquiries اور یہ ہمارے پاس average complexity ہے تو average ہمارے پاس یہ ہے تو ہم 4 multiple 4 کر دیں گے اسی طرح EQ ہے جو external inquiries اور high complexity مطلب کہ 2 multiple about 6 کر دیں گے تو اس طرح آپ جو اس کو کر دیں گے اب یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس calculation ہوئی ہے تو جب آپ سارے اس کو calculation کر لیں گے اس کے بعد total UFP unadjusted factor points unadjusted factor points کے نام سے یہ جانا جاتا ہے تو یہ مارے پاس کتنے points آگے 214 یہ آپ کے پاس جو ہے وہ points آ جائیں گے سب سے پہلی چیز یہ ہے اس کا formula basically ہم ابھی میں آپ کو formula یہ دکھا دیتا ہوں کہ اس کے بعد یعنی کہ ہمیں کون کون چیزیں جو ہاں وہ find کرنی ہوگی تو ہمیں جو چیزیں find کرنی ہوتی ہے وہ unadjusted factor points اور cf complex team یہ ابھی آپ کو دکھا دیتا ہے یعنی کہ complex adjustment factors ہے تو یہ دو چیزیں ہم نے find ہم نے ایک چیز find کر لی ہے یہ formula پہلے لکھیں گے تو آپ کو understand ہوگا تو پہلے آپ نے یہ find کرنا اور اس کے بعد complex adjustment factor find کریں ایک چیز ہم find کا چونکہ آپ دوسری cf کو ہم جو ہے وہ find کرتے ہیں تو اب اس کو کیسے find کرتے ہیں وہ دکھ لیں تو اس کو جب آپ یہ find کر لیں گے اس کے لیے آپ کو یہ ایک formula جو ہوگی آپ کو یاد کرنا ہوگا یعنی کہ یہ cf کو find کرنے کا جو formula یہ آپ کو given ہوتا ہے zero point sixty five plus zero point zero one یہ آپ کو given ہوگا اور آپ آپ صرف یہ simple یہ آپ کو یاد کر لیں اور اس کے بعد formula تو آپ کو یاد ہی کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد یہ کہا sigma sigma کا مطلب ہوتا ہے plus کہنا سارے جو fi مطلب ہو کہ جو function کے یعنی ابھی آپ کو یہ fi کا مطلب چاہ جاتا ہے fi کیا ہوتا ہے یہ one i ہمارے پاس one سے لے کر fourteen ہے یعنی کہ ہمیں یہ given ہوتے ہیں numbers ہوتے ہیں questions ہوتے ہیں جو ہمیں given ہوتے ہیں صرف ہم نے ان کا جو average دینی ہوتی ہیں تو جیسے کہ کوئی بھی project وغیرہ میں یہ آپ کو یہ انہوں نے جی پیپر میں بتائیں گے تو آپ کو simple یہ میں بھی آپ کو example بھی آتی ہے اگر اس طرح given ہے تو آپ اس کو جو value خود سے دے سکتے ہیں کہ اتنی value دینا چاہتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں یا پھر وہ value آپ کو given کر کے دیں گے آپ نے صرف calculate کرنی ہوگی یہ جس طرح سے بھی آپ کو numerical آئے گا آپ solve کر سکتے ہیں تو simple یہاں جو آپ نے one سے لے کر five تک values جانی ہیں یہ question جو ہے یہ project میں یعنی کہ یہ مارے given ہوتے ہیں جب ہم نے estimate کا جیسے کہ table آپ کو بتایا تھا کہ وہ predefined ہے یہ بھی مارے پاس predefined questions ہیں اب اس میں جو value دیتے ہیں وہ non influence incidental اور moderate اور average ہو جالا یہ اس طرح number دیتے ہیں اب ان کو ہم کوئی بھی number assign کا دیتے ہیں جیسے کہ میں آپ کے سامنے یہ number جو ہے assign کے جب آپ یہ number assign کریں گے ان کو just a plus کر لیں گے ان کو لکھ لیں یہ مارے پاس میں نے جو ہے اس کو یہ zero سے لے کر سا ہے یہ آپ ان کو دیکھ سے دیں یہ کتنے آتے ہیں تو یہ zero سے لے کر five تک number اس کو دے سا دیں جتنے بھی دیں چاہے دے سا دیں میں نے اس کو جو ہے اس طرح آپ جا دی یہ forty six بن گا ٹھیک اب یہ number ہے وہ f5 میں یعنی کہ یہ sigma f5 ہم نے کیا تو just ہم نے یہ اس کو اسی طرح لکھا اور جب forty six جو ہے اس کو multiply کر ہے یہ ہمارے پاس value ہے اب یہ جب میرے پاس دونوں چیزیں آگئیں یعنی کہ cf بھی ہم نے find کرے اور ufp بھی ہم نے find just ان کو آپس میں multiply کریں گے یہ بھی formula given ہے آپ کو یاد کرنا ہوگا تو آپ one twenty two اس کا answer جو ہے ہمارے پاس adjust function point جو ہمارے پاس جو آ جائیں گے تو simple اس طرح اس کے اور example دیکھتے ہیں اور کس طرح ہمارے پاس کوئی بھی آپ کو question آ سکتے ہیں جیسے کہ یہ آپ کو ایک question given ہے ایک table اور یہ question given ہے تو اب آپ نے اس کو find کرنا ہے تو کیسے اس کو find کہیں گے user inputs آپ کو 50 یا outputs یہ اتنی بتائے گی ہیں اور user inquiries یہ اتنی بتائیں گے اور آپ کو کہا گیا کہ یہ ہمارے پاس ہیں کہ assume all complex adjustment factors are waiting factors are average یعنی کہ یہ جتنے بھی دیئے گئے آپ کو given ہے یہ سارے suppose کہا لیں کہ یہ average ہے اور اس کے پاس compute the function points for the project ہے تو آپ project کے لیے کیا function points جو find کریں تو اب یہ سارے average کہاں آ رہے ہیں تو پہلے تو آپ کو بتایا کہ یہ low ہے یہ average ہے یہ high ہے لیکن اب اس نے انہوں نے کہا دیا کہ آپ کو یہ average ہے مطلب کہ یہ والے ان کے ساتھ جتنی بھی آپ کو value دیں ان کو پاس multiply کریں کہا ہے کہ 50 inputs ہیں تو آپ 4 کے ساتھ اس کو multiply کرتے ہیں 50 اسی ایک بات output ہیں ہمارے پاس تو جو 40 outputs ہیں ہمارے پاس اس کو آپ 5 کے ساتھ جو ہے وہ multiply تھے آپ سارے کو multiply کا سیمپل یہ بات ہے تو یہ ایک سے یہ مارے پاس آپ یہ find کر لیں سب سے پہلے uf پہ آپ نے find کر لیں تو یہ 50 40 35 یہ سارے یہاں جو آپ نے multiply کیے اتنا کرنے کے بعد اب آپ نے uf بھی find آپ نے اپنے caf جو وہ find کرنے تو cf find کرنے کے فارملا آپ کو بتایا ہے 0.65 آپ کو given یعنی کہ فارمول لے کا یہ change نہیں ہوتا 0.01 کبھی change نہیں ہوتا اس کے بعد جو ہے کیونکہ sigma f i sigma f i ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ آپ کو find کریں تو آپ مارے پاس question کتنے تھے وہ 14 تھے تو 14 اور average کہہ رہے ہیں آپ کو complexity factors اور average average میں ہمارے پاس میں آپ کو بتایا تھا پچھلے table میں کہ 3 آتا ہے average میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں stable میں یہ 3 ہے تو اس لئے جو 14 question multiple 3 کرنے کے تو ہمارے پاس یہ بھی average آ جاگئی جیسے کہ یہ stable میں ہم نے اس average کے ساتھ find کیا ہے تو یہ ہمارے پاس جب آپ اس کو multiply کریں گے اس سارے تو 1.07 اب دونوں find ہو جائے تو just اسی طرح آپ نے یہ ہمارے 672 adjusted factor find ہو جائے اس لئے اور بھی ایک example آپ کو given ہے یہ ایک example آپ اس کو جب دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ خود solve کریں خود solve کر کے بتائیں کہ کیا answer وغیرہ اس کے بعد میں بھی آپ کو question بتا جاتے ہیں یعنی کہ 10 low external inputs بغیرہ جو آپ کو given ہے یہ سارا کو given ہے اور value of complex adjustment factor of one point انہوں نے پہلے سے calculate کر کے یہ بھی بتا دیئے اور یہ value بھی بتا دیئے اب just آپ نے جو table میں یہ value اس کو multiply کرنے multiply کرنے کے بعد یہ one point one zero جو ہے یہ formula کے ساتھ اس کو multiply کرنے دونوں کو multiply یہ بھی find کرنے کے بعد یہ بھی find کرنے کے بعد just ان کو multiply کرنے تو آپ کے پاس find ہو جائے یعنی کہ what are the on adjustment on adjustment کون سے تھے یعنی کہ یہ جو اوپر والے آپ نے جو table کے دروح find گئے adjusted function points یعنی کہ دونوں کو آپ اس میں multi value اور جو answer آیا تھا multiply کرنے کے بعد آپ کے پاس answer ہے تو یہ مارے پاس یہ ہے آپ اس کو جو ہے وہ check کر ستے ہیں simple سا یہاں جو ہے وہ لکھا ہے یہاں تاک تو آپ کو clear ہو چکا ہے یعنی کہ paper point put out سے یہ اس طرح آپ سے question کوئی بھی ہستے لیکن اب ہم بات کرتے ہیں کہ project کے ساتھ سے کیا ہے یعنی کہ اس میں مزید اور بہت سیاری چیزیں جو ہم add کا سکتے ہیں میں نے سیمپل آپ کو input output کیا سیاتے ہیں سیمپل جو آپ کو value given ہوتی ہے paper paper میں اگر آپ یہاں paper point software engineering میں صرف آپ یعنی کہ fourth five semester وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں تو آپ جہاں دیکھتے ہیں لیکن اگر اگر پھر میں آپ کو بات جاناں clear اب ہم project کے بارے میں اس کو مزید جو ہے وہ describe کرتے ہیں آپ project پہ اوپر اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اگر یہاں paper point دیکھنا چاہ رہے تھے تو یہاں آپ کو آگے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں کرنا اگر آپ project کے ساتھ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مزید دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ final year project کسی organization میں work وغیرہ کارنے ہیں تو اب آپ کو کہا کہ function point of analysis جو آپ project کوسٹ extremit کریں اس کے لئے آپ کو اس طرح کہ جانے کہ یہ آپ کو seven semester وغیرہ میں یہ اس طرح کی feasibility report ہوتی ہے اس میں find کرنے کے یہ given لاتا ہے تو اس کو آپ read کا سب وہی چیزیں میں آپ کو جو ہے ready بتا چکا ہوں یہ ساری چیزیں مجھے نہیں میں لگتا کہ یہ بتانے کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ کو اس طرح کہ یہ feasibility report کے جو template ہوتا ہے اس میں given ہوتا ہے آپ کو اوپر دیکھ سکتا ہے یہ feasibility report ہے تو اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے اس طرح جو ہے وہ کیونے ہیں تو آپ external inputs کی آتی ہیں user outputs کیاتے ہیں inquiries کیاتے ہیں files کیاتے ہیں external logical file آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد دیکھ سکتا ہے انہوں نے یہ آپ کو یہ جنرل چیزیں ہیں جو جتنی بھی سے آپ بتا دیا انہوں اس کے بعد یہ question بھی آپ کو بتا 14 question جوتا ہے وہ بتا دیئے اور آپ سے کیا کہا جا رہا ہے کیا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے cost جو ہے power function point کے ساتھ سے find کریں اس کے بعد جو ہے project پہ کتنی total cost آنی ہے وہ find کریں اور اس کے علاوہ جی کتنی effort آنی ہے وہ find کریں تو یہ ساری چیزیں کیسے find کی دیں آپ اپنے project کے ساتھ سے کیسے find کہا سکتے ہیں basically اب میں آپ کو وہ بتاؤں گا تو یہ چیزیں آپ آپ external input outputs آپ کی یہ کتنی ہوں گی یہ کیسے آتی ہیں یہ اب میں آپ کو basically یہ بتانا جا رہا ہوں تو اس کو اب جو اور دیکھتے ہیں تو یہ کوئی بھی آپ کو project ہوگا یہاں اس طرح آپ کو given ہوگا یہ ساری چیزیں کیسے تو آپ سب سے پہلے وہ چیزیں find کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ f f t r s کیا آتا ہے r e t's کیا آتا d e t's وغیرہ کیا آتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں آپ پتا ہونا جب آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتا ہوگا تو آپ مزید یعنی کہیں جو complex average low high جو کیسے وہ find کرسکتے ہیں دروازہ آپ نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے f t r f file type reference تو file type reference کیا تھا یہ آپ کو بتا جو یہ transaction مطلب کہ input output وغیرہ جو inquiries وغیرہ اس کو transaction کہتے ہیں تو یہ ان کے لیے use ہوتی ہے تو یہ کیا internal اور logical جو external files وغیرہ وہاں ہو سکتی ہیں اس کو یہ اس کے بعد record element types r e t's کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ مارے پاس subgroup of data elements ہوتا ہے آپ کو یہ چیزیں بتائیے اس کے بعد data elements d e t's کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ یعنی کہ unique user recognizable non recursive non recursive مطلب کہ جو بار بار درائیہ نار repeat مطلب کہ جیسے کے loop ہوتی ہے وہ بار بار درائیہ چلتی جائے لیکن صرف ایک بار input دیتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں اب ان simple جیسے ان چیزوں کو یاد کیسے لگتے ہیں ان کیسے آپ پروجیکٹ میں کچھ چیزیں فائنڈ کرنے ہیں بیسکلی ہمارا question یہ جاتا ہے تو جیسے کہ data modeling concept ہے اب یہ کیا ڈ e t کیا ہے ڈ e t کیا ہے اور یہ مارے پاس files کیا ہے logical جو ال جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تو files کے بارے میں تو یہ چیزیں کیا ہیں بیسکلی یہ ان کو دیکھتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں f f p a تو f p a term جو جانا جاتی ہے وہ ڈ e t's ڈ e t کے نام سے جانا جاتی ہے اور اس کے بعد ڈ e t کے نام سے جانا جاتی ہے اور logical files مطلب ہے آئی ایل ایف اور آئی ای ایف جو فائلز ہوتی ہیں یہ standard تو آپ کو بتا چکا ہوں اب دیکھیں ان کو مفتلی ویس مفتل دیکھا جاتا ہے کہ relational database terms میں اب ڈ e t's جو آپ کے جو columns ہوتے ہیں جو attributes ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اس کے بعد ڈ e t's ہوتے ہیں جن کے روز اور tuples وغیرہ ہوتی ہیں ان کو ڈ e t's جو ہے وہ کہا جاتا ہے یہ database کی بات کی جا رہی ہے اس کے بعد جو logical files ہوتی ہیں جو آئی ایل ایف جو آپ کبھی چیزیں بتائی ہیں وہ آپ کے جو tables ہوتے ہیں relation database میں بیسکلی وہ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو files بھی تو میرا جو مقصد تھا یہاں آپ کو بتانے کا وہ یہ ہے تھا کہ یہاں ہمارے پاس جو آپ کو ڈسپلی یعنی کہ یہ چیزیں آپ آپ نے جو چیز آپ نے پڑی ہوئی ہے جس آپ کو وہ concept ہے تو آپ اس طرح سے اس کو جو وہ یاد رکھ سکتے ہیں یہ چیزیں کیا ہے یہ تھوڑی بہتی change ہو سکتے ہیں لیکن بیسکلی جو concept ان کا وہ اسی یہاں بھی آئے گا آپ نے جنرل سمپل یہ ہے کہ آپ نے اپنے database میں آپ نے اپنا project دیکھنا ہے یعنی کہ user interface میں کیا چیزیں اس میں ایڈ ہو رہی ہیں یعنی کہ جس کے login ہوتا ہے login میں کیا ہوتا ہے یعنی کہ name اور password اب name اور password کیا ہے یہ دونوں آپ کے یعنی کہ name اور password ایک name کا کالم ہوگا اور ایک password کا کالم ہوگا تو یہ اپنے attributes ہیں تو اس کے بعد روز اور ٹپلز یہ rational database میں جانا جاتا ہے اس لئے یہ آپ کو اس کے ساتھ comparison کر کے بتایا کہ کیونکہ آپ نے database وغیرہ ہوتی ہے وہ اصل میں آپ نے پڑھی ہوگی کیونکہ یہ مارے پاس تقریباً جو ہے وہ بی ایسی اگر آپ کہہ رہا ہے تو third semester میں آپ کو third four semester میں پڑھنے کو ملتی ہے اس لئے میں آپ کو اس کے ساتھ compare کر کے بتا رہا ہوں اور جہاں مارے پاس آئی ایل ایف اور او ایف وہ مارے پاس table اور file داتی ہیں تو آپ اس کو چیز کو یاد رکھیں اور ابھی میں آپ کو وہ لے کر چلتا ہوں جو columns کیا ہوتے ہیں rows اور tuples وغیرہ کیا ہوتی ہیں یہ بھی آپ جیسے کہ میں نے آپ کو جو relational database وغیرہ پہ جو already جو tutorial بنایا پوری ایک series آپ کو give me یعنی کہ sql server میں implement کر کے آپ کو میں نے جو ہے وہ دکھتا ہے یہ پوری آپ دیکھتا ہے یہ میں نے ایک پوری outline کے مطابق series بنائی تھی تو اس لئے اب یہاں سے آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھانے کی یعنی کہ rows کیا ہوتی ہیں columns کیا ہوتی ہیں اور tables وغیرہ کیا ہوتی ہیں تو یہاں سے کوئی بھی ویڈیو جو ہے یعنی کہ میں tutorial جو ہے وہ اس کو play کرکا جیسے کہ یہ آپ کو جو ہے نظر آ رہا ہوگا یہاں display ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہ جو given یعنی کہ یہ تو simple یہاں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ database کے اندر جو working ہو رہی ہے تو basically یہ آپ کو جو values ہوتی ہیں آپ کو given کرنی ہے یعنی کہ insert student ایک student کا table ہے اس میں اپنے ویڈیو جو ہے وہ input کریں یعنی کہ کوئی بھی ویڈیو جیسے کہ اس کے آئی ڈی یا یہ نیچے ہیں ایس آئی ڈی یا جیسے کہ آپ فیس بک جو registration وغیرہ کرتے ہیں تو وہاں آپ کو جو آئی ڈی ہوتی ہے first name last name وغیرہ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ مارے پاس اس طرح ہوتا ہیں تو یہ basically آپ یہ وہاں جو data enter کیا جا رہا تھے اس طرح تو یہ آپ جو data enter کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں وہ تو اس کو چھوڑیں آپ کا جو concern میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں تو رو کیا ہوتی ہے columns کیا ہوتے ہیں تو اور اس کے بعد tables کیا ہوتا ہے تو جیسے کہ آپ کو یہ سارا چیزیں دکھائی دے رہی ہیں یہ ساری چیزیں تو یہ ایک پورا table ہے یہ آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے ایک پورا table ہے اب اس table کے اندر یہ ایس آئی ڈی ہے یہ یہاں تک اس طرح جو آپ کو جو دکھائی دے رہی ہے یہ column ہوتا ہے اس کے بعد یہ مارے پاس ایک کالم ہے اور یہ اس میں کتنے کالم ہیں تین کالم اب اس میں روز کتنی ہے ہمارے پاس اس کی ون اور ٹو اس میں ٹو روز اور ٹھری کالم ہیں تو آپ کو تینوں چیزوں میرے امید ہے کہ confirm یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں تو data element اور جو آپ کو تینے چیزیں میں نے کوئی بتائی تھی وہ ان کو آپ comparison کریں تو یہ یہاں آتی ہیں تو اب یہ مارے پاس آپ کو یہ دکھائیں اب میں آپ چلتا ہوں مزید اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ سمجھ لگ جائے گی تو یہ کیا ہوتی ہیں یعنی کہ آپ نے جتنا جو ہے data enter کر رہے ہیں تو یہاں ہمارے پاس میں آپ کو یہ بات میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہیں اور مزید سمپل تین چیزیں آپ کو clear ہونی چاہیے کہ روز کیا ہوتی ہیں attribute یعنی کہ attributes مطلب کہ columns کیا ہوتے اور tables files کیا ہوتی ہیں سمپل ابھی آپ تو یہی چیزیں یعنی کہ attributes اور column ڈیٹی کے نام سے جانے ہوتے ہیں روز اور ٹپل میں آپ کو بتا کہ یہ روز کیا ہوتی ہیں وہ ریٹی کے نام سے جانے ہیں یعنی کہ جہاں بھی ڈیٹی آپ کو چیک کرنا ہے وہ روز اور ٹپل یہ کالم چیک کریں اور جہاں آپ کو آئی ایل ایف اور آئی ایف یعنی کہ logica files وغیرہ دیکھیں وہاں table جو اب وہ دیکھیں گے تو یہ چیزیں ہوگی اب ہمارے پاس یہ کیسے ہمارے ماں کو جو پہلے آپ بتایا جو numerical paper point of view اس میں تین چیزیں یعنی کہ low average اور high کیسے find چیزیں کی جاتی ہیں تو basically وہ جو find کی جاتی ہیں وہ جو اوپر آپ کو بتایا انہی کے مطابق جو ہے وہ find کی جاتی ہیں یعنی کہ یہ جو standard یہ given predefined tables آپ کو given ہے جیسے آپ کو میں تین چیزیں بتائی ہیں یعنی کہ وہاں چیزیں وہ بتائی تھی اور اس کے بعد تین چیزیں یہ ابھی ڈی ٹی آر ای ٹی اور جو آپ کو ایک اور چیز بتائی ہے ایف یہ والی چیز جو ابھی آپ دیکھ ستے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس ایف ٹی آر یہاں جو آپ کو نظر آر ہو گیا ایف ٹی آر تو یہ چیزیں تھی اب یہ سب یعنی کہ آپ inputs میں کیسے چیز آپ outputs میں انquiries میں آئی ایل ایف میں ای ایف میں کیسے جو ہے complexive وغیرہ جو آپ find کر سکتے ہیں تو یہ اس کو find کرنے کے لئے simple سا rule ہے یعنی کہ FTR جو آپ نے یعنی کہ جب آپ نے جو internal inputs کے لئے دیکھنا ہوگا کہ جو میں inputs دے رہا ہوں کہ وہ low average ہے high ہے کیا ہے تو اس کو دیکھنے کے لئے simple آپ کو یہ جتنی inputs ہوں گی وہ ساری چیزیں دیکھنے ہیں یعنی کہ اس میں آپ جو inputs دے رہے ہیں اس میں آپ FTR جو جتنے ہوگے وہ دیکھنے ہوں گے اور وہ دیکھنے کے بعد آپ جو data elements جو ہوتے ہیں وہ دیکھنے ہوں گے یہ تینوں چیزیں یعنی کہ دونوں چیزیں دیکھنے کے بعد اور کتنی inputs دے رہے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے ہیں تو اس کو چیک کرتے ہیں یہ اس column کے through یعنی کہ اگر آپ کے پاس FTR جو ہے وہ آپ اس کو table ریڈ کر سکتے ہیں کتنے ہیں تو اور اس کے data elements یہ one سے لے کر four تک ہے تو یہ مارے پاس یہاں low میں آئے گا اور یہ یہاں ہے اور five cents جو بھی value ہوگی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ یہ مارے پاس internal inputs کے لیے آگے اور outputs کے لیے اور inquiries کے لیے آپ کے پاس یہ table ہوتا ہے اور یہاں سے آپ نے یعنی کہ جتنی بھی اور جو آپ کے جو فائلز ہوں گے data elements ہوں گے ان کے حساب سے آپ نے جو find کار لینے ہیں اس کے بعد جو یہ inputs کا لیدہ table ہے یہ لیدہ table اور یہ تھوڑا سا فرق ہے ان میں صرف اس کے بعد کمپلیکسٹی میکٹرکس میں آئی ایل ایف اور ای ایف کا لیدہ table ہوتا ہے ان میں آپ نے ایفٹی آز دیکھ رہے تھے اور data elements اور یہاں جو آپ data elements کے ساتھ روز اور آپ جو دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ready tables ہے اب table میں کتنی روز ہوں گے کتنے column کے وہ دیکھیں گے اور چونکہ یہ مارے پاس inputs اور outputs ہیں table کی بات نہیں کہا رہے table اندر کیا چیز جو table کے اندر جو روز اور column میں data woos کی بات کہا رہے ہیں اسی لیے ایک table کیا کتنی ہے اور اس کے اندر کتنے data وہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں تو اس میں آپ یہ چیزیں دیکھیں گے اور اس میں آپ روز اور column کو دیکھیں گے جتنی بھی ہوئی چیزیں آپ نے جو فائنڈ کرنے یہ بھی آپ کو میں مزید یہ دکھا جاتے ہیں کیسے فائنڈ کرنے ہیں کہ یہ low ہے high ہے average ہے کیا ہے کتنی چیزیں تو میں ایک example آپ کو جو ہے وہ external inputs کی دکھا جاتا ہوں تو یہ آپ کو ایک simple add کی جو ہے وہ example یعنی کہ ایک function ہمارے پاس فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں ہمارے input سکرین آپ کو دکھائی دی رہی ہیں کسٹمر اور جو ہے country جیسے کہ وہ آپ کو میں ڈی دکھائی تھی first name اور last name آپ کو اس طرح جو given ہے یہاں آپ جو ہے input دے رہے ہیں input دی اور اس کے بعد country کی input دی تو یہاں جو آپ نے inputs دی تو آپ کے پاس customer کی جو column ہے اور یہ آپ country کا جو column ہے یہاں کے پاس دو columns ہو گئے ہیں تو یہ جو آپ کے پاس دو columns ہیں اور اس کے بعد save کا ایک button ہے تو یہ دو آپ کو columns اور ایک جو save کا button دکھایا جا رہا ہے تو یہ basically آپ کے کہے data elements کتنیوں کی تین اور ایک file کتنی create ہوئی ہیں کہ ایک table ہمارے پاس جو آپ کمپلیٹ tables بنائے تو یہ اس کا یعنی کہ one file reference کے نام سے بتایا جا رہا ہے تو اس کے بعد input سکرین میں مزید جو ہے وہ data enter کر رہا ہے تو data enter ہونے کے بعد جیسے کہ یہ آپ کے پاس پھر بھی دو روز اور تین یعنی کہ دو روز اور دو columns تھیں آپ دو کالم اور تین روز ہمارے پاس ڈی ٹیز کے نام سے لیکن جب data inputs ہو رہا ہے وہ کتنا ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس data وہی inputs ہو رہا ہے مطلب کے inputs آپ کتنی کار رہے ہیں سمپل سی بات ہے کہ وہ آپ ہوئے وہ تین data elements جو ہے وہ use کر رہے ہیں اور ایک reference file جو ہے وہ use کر رہے ہیں بیچہ کہ آپ جو data elements کہاں سے find گئے جاتے ہیں یہ تو save کا button اب بکی دو چیزیں دیکھیں ڈی ٹی سے میں نے آپ کو بتایا تھا data elements کیا ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس basically جو ہے آپ کو بتا اٹریبیوٹس اور کالم وغیرہ ہوتے ہیں تو اپ اٹریبیوٹس اور کالم آپ کو کسٹمر کا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے کنٹری کا دکھائی اور ایک save button کے سی ڈی ٹی ہمارے پاس ہیں بیشہ کہ اس میں جتنا مرچی data enter کے لیکن جو basic data سے آپ کو کوئی concern نہیں کتنا آپ کو concern کس سے ہے ڈی ٹیز جب فائنڈ کریں وہ کالم سے ہے روز سے کوئی concern نہیں ہے وہ روز کا آپ کو بتایا وہ بات ہیں کتنا table اور یہ ہمارے پاس 3 ڈی ٹیز ہیں اور ہمارے پاس جو ہے one files آپ جیسے انپوٹ کو میں کوئی table بتایا تھا اس میں low average اور high آپ نے کیسے فائنڈ کریں بیسکلی ہمارے پاس جو ہے reference file ایک تھی اور ہمارے پاس جو ہے یعنی کہ data data وہ less than 3 تھا تو یعنی کہ sorry جو ہمارے پاس جو data ڈی ٹی تھی وہ 3 تھی اور جو ہمارے پاس جو files reference file وہ one تھی اس لئے one اور جو 3 کو دیکھا تھا تو وہ low 3 آج آ جکا تھا ہمارے پاس تو اس طرح آپ یہ جو آپ کو arrow کے طرح بھی دکھایا جا رہا ہے یعنی کہ اچھا یہ جو آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے یعنی کہ یہ files reference اور آپ جو data بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ important چیز ہے اس کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں یعنی کہ کتنی اور یہ دیکھیں یوزر اور point of view سے دیکھ دیکھایا جا رہا ہے آپ کو یوزر اس کو بہت understand easily understand کر سکتا ہے تو آپ نے data element ڈی ٹی جو دیکھے تھے وہ ہمارے پاس 3 تھے اور میں پھر بتا رہا ہوں جو files ہمارے پاس تھی وہ ہمارے پاس 1 تھی تو اب اس table کے مطابق جو آپ کو دکھایا ہے low 3 ہے یعنی کہ یہ 3 کو بھول جائیں بے شک بھول جائے آپ کو پتا چل چکا کہ low کیا آتا ہے high کیا آتا ہے average find کیسے کرنے بیسکلی آپ کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے تو آپ اس پر فوکس کریں یہ 3 4 یہ آپ یہ بھول جائیں کہ یہ کیسے جاتی ہیں یہ تو یہ value پھر table سے لی جاتی ہے بیسکلی تو ابھی آپ یہاں صرف اتنا consider کریں کہ یہ low value یعنی کہ external input جو ابھی آپ کو دکھائی دے رہی تھی وہ آپ آپ کو find کر چکے ہیں کہ یہ low ہمارے پاس اس طرح اگر زیادہ ہوتی تو وہ آپ کے پاس high average میں بھی جا سکتی تھی تو آپ اس table کے through جو ہے وہ find کا سکتے ہیں تو یعنی کہ یہ اس table یہ internal input جو آپ کو یہ table دکھایا تھا تو اس میں ہمارے پاس وہ low آئی تھی تو اس طرح یہ مارے پاس average high مطلب کہ اگر دیکھیں وہی data elements اگر کوئی use کر رہے ہیں یعنی کہ مارے پاس suppose کر لیں کہ جو یعنی کہ پندرہ سے زیادہ ہے اور ایک فائل تو وہ مارے پاس average میں اس طرح وہ چلی جاتی ہے یہاں numbering show نہیں ہے numbering میں آپ کو بتا چکا کہ وہ table سے دیکھے آتی ہے تو just آپ نے جتنی بھی چیزیں وہ find کر لینے کہ یہ کتنی ہمارے پاس average ہے کتنی low ہے کتنی یہ ہیں جب یہ number آپ find کر لیں کہ یہ یعنی کہ جو data ہمارے پروجیکٹ میں use ہے وہ دو لو ہے تین لو ہے تین چار لو ہے پانچ ہائی ہیں جتنی بھی ہے آپ نے یہ چیزیں find کر لینے ہیں اس کے بعد اسی طرح آپ جو ہے آپ simple آپ کو پتا چل چکا کہ یہ کیسے find گیا تھی ہیں یعنی کہ یہ کیوں یہ والی چیزیں ہیں تو یہ یہ تو ہو گئی ہمارے پاس یعنی کہ جو files ہوتی ہیں اور table کے ساتھ سے اور data کے ساتھ سے اس کے بعد یہ بھی آپ اس طرح فائن لے کر اس کے بعد جو ایک tables ہوتا ہے table میں اگر یعنی کہ جیسے کہ ایک database اس میں registration کا table ہے اور اس کے بعد login کا table ہے اس طرح information کا table اس طرح تین table suppose کر لیں تو اس میں کتنے rows اور کتنے columns ہوں گے وہ ساری چیزیں دیکھیں یہ جیسے یہ چیزیں find کرنی ہوتی ہیں ایک table کے اندر information تو آئی ایل ایف اور ای ای ایف کا use کہتے ہیں باقی جب آپ کو tables اور جو rows اور وغیرہ کے بارے میں یعنی sorry columns کے بارے میں دیکھنا تھا تو پھر آپ یہ ان کا use کرتے ہیں پھر ان ساری چیزوں کو آپس میں وہ plus کر دیتے ہیں یہ چیزیں بیسکلی آپ کے پاس جو آ جاتی ہیں تو جب یہ چیزیں آپ جو ہے وہ find کر لیں گے اس کے بعد میں آپ کو یہ ایک simple یعنی کہ بہت easy ساری صرف یہاں جو اب آپ کو بتایا رہا ہے وہ color کے طرح اس چیز میں آپ کو ایک اور بات بتا تھا کہ یہاں جیسے کہ میں آپ کو user point of view سے بتایا تھا یعنی کہ وہ inputs یعنی اس نے دو columns اور ایک button کا use کہتا ہے کچھ ہوتے ہیں یعنی کہ کہیں جو organization ہوتی ہیں وہ button کو count کرتی ہیں کچھ نہیں کرتی یعنی کہ جیسے cancel کا button ہوتا ہے update کا button research کا button ہوتا ہے کچھ organization اس جو front end پر نظر آ رہے تو اس کو count کرتے ہیں باقی background پر جو بھی ہو رہا ہے جیسے کہ joins کا table use کر رہے ہیں جو بھی ہم use کر رہے ہیں ایک ساتھ جتنا بھی کام کر رہے ہیں وہ count نہیں ہوتا اور اس کے بعد کچھ organization ہوتی ہے یہ concept ہے وہ یہی ہے جو ابھی آپ کو بتا دیا ہے اور کچھ organization میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جاتا ہے جو جیسے کہ first name اور last name دو entries جو database میں گئی ہے تیسرا جو save کا button تھا اب جو save کا button ہے اس کو ignore کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنا data database میں store ہو رہا ہے ہم ان کو count کریں گے اب یہ depend کرتے ہیں کہ organization آپ کو کیا ہے اگر کچھ بھی نہیں کہتے ہیں تو آپ جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہ آپ کا غلط نہیں ہوگا اگر آپ سیمپل project یعنی کہ university level پروجیکٹ وغیرہ پہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو جو بھی اگر button جو ہے وہ count کرنا ہے تو بہتر ہے اگر در نہیں کرتے تو آپ کے depend ان کا database پہ جائیں نہیں کیونکہ user point of view سے دیکھا رہا ہے جو front end پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے کہ ابھی آپ کو بتا ہے first name last name اور اس کے بعد password password ایمیل ہے یہ ساری چیزیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے process کرنا تو اب یہ ساری چیزیں کو code کر رہے ہیں اس کو button کو بھی code کر لیں best طریقہ یہ ہے جو ابھی آپ کو example میں دکھایا گیا تو اس طرح آپ ان چیزوں کو find کر سکتے ہیں تو یہ تو آپ کو color کے طرح دکھایا کہ یعنی کہ یہ simple سے یہاں یہ کوئی complex چیز نہیں ہوتی کہ یعنی color کے طرح آپ اس کو جو ہے وہ find کر سکتے ہیں یہ چیزیں اس لئے آپ کو جو ہے وہ use کیا گیا ہے اس کے بعد یہ کیا چیز ہے یہ table کے طرح میں آپ کو جو ہے ایک project یعنی کہ جو ہمارا client server کا ایک project بڑھائیں گے مطلب کہ اس کا project بنا رہے ہیں تو اس کی اوپر سمجھ لیں کہ ہم نے جو project بنا رہا ہے وہ client server based ہے اور اس میں ہم کو یہ چیز جو ہے وہ یعنی کہ جو fp person month کے ساتھ سے وہ use کریں گے 15 ابھی ہم جو ہے پورا ایک project calculation کر کے میں اب بھی آپ کو جو وہ دکھاتا ہوں تو وہ کیسے ہوتی ہے تو یہ جیسے کہ ہمارے پروجیکٹ پروڈکٹ کی costing find کرنے کے لیے مختلف methods ان میں سے ہم جو ایک function point analysis دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم آپ کے پاس جو آپ کو پہلے element ایک table بتایا تھا تو اس table میں آپ کو یہ three four three seven یہ آپ کو given ہوں گے اس کے بعد low کتنی ہے اس میں high کتنی ہے اور average کتنی چیز ہیں وہ find دیں جیسے کہ میں external inputs جو ہے جیسے کبھی آپ کو بتا کے find کی تھی وہ ہمارے پاس کتنی تھی وہ simple ایک ہم نے find کی ہے یعنی کہ ایک low ہم نے find کی تھی تو اسی طرح یہ مارا جو بہت بڑا پروڈکٹ ہے تو اس میں بہت بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں اب ہمارے پاس ہوا ہے وہ یہ eight ہے مطلب کہ جس طرح وہ ہمارے پاس ایک inputs یعنی کہ login کے لیے وہ ہمارے پاس ایوان رہی اس طرح جو ہے register کے لیے ایک use کرتے ہیں اسی طرح ہم جو ہے وہ user جو اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ایک project پورے ایک بہت یہ detail میں چلا جائے گا تو اگر detail میں چاہیں گے تو میں اس کو مزید بہت ساری چیزیں نہیں سکیں کہ میں نے ایک ڈی ٹی کے بارے میں بتایا آریٹ کے بارے میں بتایا تو یہ ان کو بہت detail کے ساتھ جو ہے internal external inputs ہوگی رہا اور بھی مزید وہ وہ define کیا جائیں کہ پورے project کے ذات سے اگر کہیں گے تو میں آپ کو define کا باقی یہ بہت length ہو چکا ہے اگر آپ کو یہاں سے صرف اتنا آپ کو understand ہو چکا کہ کیسے find کا اگر نہیں بھی پھر بھی نہیں آگا سمجھے تو آپ کو comments کر سکتے ہیں تو جیسے کہ میرے جو ہمارا project تھا اس میں ہمارے پاس inputs low تھی وہ بھی 8 ہے average بھی 8 ہے اور high بھی 8 ہے تو simple یہ ہے تھی جو مارے پاس جیسے کہ میں آپ کو login کے لیے دکھایا تھا اس میں تین چیزیں جو ہے وہ use ہیں یعنی کہ ایک تو آپ نے یعنی کہ login name ہوتا ہے اور password اور اس کے بعد button ہوتا ہے تو وہ کس میں ہوتا ہے low میں تو وہ ایک چیز وہ ہوگی اس کے بعد restriction کے لیے آپ دوسرے چیز سارا کلکل کرنے کے بعد کتنی دو لوگ ہوگی تو وہ مارے پاس یہاں جتنی بھی وہ چیزیں آئے گی وہ مثل یہاں multiply ہوں گے یہ ساری اس طرح آپ نے find کار اور یہ اس کو multiply کریں اس کے بعد output کے لیے جیسے کہ input بتائی تھی اس کے inquiries کے لیے بھی یہ ساری آپ کو بتا چکا logical files کے ساتھ سے calculate کر لینے اور آپ نے interface کے ساتھ سے calculate کر لینے جس یہ table کی یہ چیزیں جو آپ کو یہ پاس کیون ہوئی تھی اس کے بعد یہ number جو تھا ان کے ساتھ آپ نے multiply کریں یہ multiply کرنے کے بعد جس یہ جتنی چیزیں ہیں اس کو آپ نے جو وہ total کریں total مارے پاس جو unadjusted factor point آپ کو بتا چکا ہوں یہ two total ان کو یعنی کہ add کرنے کے بعد ہمارے پاس two three one آ چکا ہے اس کے بعد multiply adjuster factor آپ نے find کرنا ہے وہ ہمارے پاس one point two یہ ہے کیسا ہے ابھی یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں پھر میں یہاں بھی بتا جاتا ہوں اس کے بعد ان دونوں کو آپ اس میں multiply کرنے کے بعد total adjuster function point ہمارے پاس two seven two seven seven dot two آ جاتا ہے تو یہاں ہمارے پاس یہ آپ کیسے چیزیں ہیں یہ unadjusted factor تو آپ کو یہ سمجھ لگ چکی کیسے ہیں یہاں پہلے ہو جاں one point to be ready ہوتا ہے یعنی کہ ان جو multiply value table کے ساتھ سے ہم نے جو given کی معنی پروجیکٹ کے ساتھ سے اس کے بعد جو اس کو total کر دی یہ مارے پاس یہ آ چکی ہے تو اس کے بعد adjust کیا ہے اس فارمرے میں value put کی یعنی کہ 55 اور یہ مارے پاس اس کے بعد اس فارمرے میں یعنی کہ multiply کیا تو وہ ساری چیزیں جو ابھی اوپر بتائیں وہ یہ پروہ process کر پر لکھی گئی ہے value تو اس طرح آپ نے جو آپ function point estimate میں کتنے پوائنٹ فائنڈ کے ٹو سیونٹی سیونٹ پوائنٹ ٹو تو اس طرح آپ میں آپ کو جو table دکھایا تیبل میں آپ کو جاوا وغیرہ پورا پوری جوا کو بتائی تھی تو وہ average product کے ساتھ سے دکھا جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس جو کہ میں server client کے مطابق پروڈجکٹ کے بارے مطابق اس کے لیے یہاں جو آپ 15 لیا ہے اگر آپ جاوا کے لیے وہ 10.2 شاید ہوتا وہ آپ جو آپ لے سکتے ہیں تو آور وہ آور مطلب مطلب کہ آپ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ پروڈجکٹ پر کتنے آور لگ سکتے کتنے گھنٹے لگ سکتی ہیں اور جاوا میں اگر اس کو implement کیا جاتا ہے سی میں کیا جاتا ہے تو وہ وہ وہاں سے نمبر وہ جس لے اور ان کے پاس اس طرح اس فارمولے کہ یہ بھی آودہ جاتا ہوں تو آپ اس کو فائنڈ کا سکتا ہے وہ لیتا چیزیں جب بھی فیلال جو آپ کو پروڈجکٹ وغیرہ میں لکھ رہے ہوتی ہیں وہ بتانے چاہتا ہوں تو جب آپ function estimate میرے کے پوائنٹ سے نکال لیں گے جب نکال لیں گے اس کے بعد آپ اپنے پروڈجکٹ کے ساتھ سے فائنڈ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو آپ پہلے فارما تو آپ ایوری پروڈکٹیوی فائنڈ کریں گے کلائنٹ سرور کا یہ 15 جو ابھی آپ کو دکھایا جا ایس بھی function point وہ آپ کے پاس جو person month کے ساتھ سے ہوتا ہے یہ ہے اس کے بعد labor labor rate ہمارے پاس تھی میں نے جو 30,000 جو ایک مزدور کے جو وہ rate لگا ہے کہ یہ ایک پر مہینہ اس کی اتنی تنہا جو ہم لگا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے total estimate effort جو effort فائنڈ کرنا ہے تو جس جو ہمارے پاس estimate آپ نے یہ find کیا اس کے بعد productivity پہ اس کو divide کا جائے تو آپ کے پاس estimate جو effort ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آ جائے گی اس کے بعد آپ نے پروڈجکٹ کی کوسٹ پورا پار پوائنٹ کے ساتھ سے find کر لیں گے جب labor rate اور productive labor rate کیا یہاں سے یہ ہمارے پاس labor rate 30,000 اور جو productivity تھی وہ 15 جو ہمارے پاس دو ہزار آ چکا ہے اس کے بعد جسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ total project cost ہمارے پاس کیا تھی یہ تو پہلے ایک single کے ساتھ سے find گیا آپ total کے ساتھ سے find کرنی ہے تو جسٹ ہمارے پاس function point estimate جو ہمارے پاس ہے two seventy seven point two آیا اس کے بعد کوسٹ پار پار پوائنٹ کے ساتھ سے دیکھی آ رہی ہیں تو یہ ہمارے پاس دو ہزار ابھی آپ کو find کر جو اس کے دارے آپ یہ find کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کہیں بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے کچھ چیز کہ نہیں سمجھ جائی تو آپ کمیٹس کر دیں کیونکہ یہ آپ کو جو confusion ہوگی بھی تو یہ مجھے لگتا ہے یہ جہاں جو ان input output سے inquiry وغیرہ تو یہ بیسکل یہیں ہی آتی ہیں پھر یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں باقی یہ مزید اگر پورے 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 پیوٹ اکٹیمی کیسے find کی گئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ میں آپ کو نکال کے دوں تو آپ پھر بھی کمیٹس کر سکتے ہیں اب میں اس کو آپ کو یہ نہیں کہ یہ تو نہیں آپ اس طرح calculation کرتے ہیں یہ آپ online بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں ابھی آپ کو تو اس طرح آپ جو یہ دیکھ سکتے ہیں مارے پاس آپ بروزر پہ گوگل کو اپن کریں اور وہ function point calculator لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا جسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو number of user inputs ہوتی ہیں یہاں number of user inputs اور یہ میں نے edit دی تھی اسی طرح سے میں یہ یہاں سے بھی given کہا جاتا ہوں تو جسٹ یہاں جو edit given جو table کا مطابق تھے وہ ہی میں کرتا ہوں دیکھ سکتے ہیں یا اس کو جو آپ find کر سکتے ہیں اب یہ میں چیک کر کے یہاں جو ہے وہ کرتا ہوں دیکھ ستے ہیں یہ ایٹ 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 تھا اس میں ون 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 ہے تو یہاں میں جسٹ ون ون جو ہے وہ put کر دیتا ہوں یعنی کہ میرے پاس جو جو outputs تھی وہ ون ون تھی تو جسٹ یہاں جو میں ون ون کر دیتا ہوں اس طرح یہ ون ون تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں سمپل یہ سمپل سا مثال ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوئی شکار کوئی بھی value یہاں میں جو put کر دیتا ہوں صرف آپ compare کرنا چاہے تو کار سکتے ہیں میں ریڈیس کو compare کر چاہے ہوں ہمیں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہا رہا ہم اس لئے یہاں جو کوئی بھی value جو میں put کر کے صرف آپ کو دکھانا چاہا رہا ہوں کہ آپ کیسے جو online calculation کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ آپ یہ calculation خود جو ہے copy لے اور کرتے ہیں یا ایسا نہیں ہوتا بلکہ آج کل تو سارے جس software وغیرہ جو ہیں آپ کو online مل جائیں گے جتنے بھی ہیں تو جس یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کہا دیا اس کے بعد جس جو ہے وہ proceed to step two کر دوں گا اس کے بعد آپ نے یہ جیسے وہ numbering میں آپ کو بتا چکا اسی طرح یہ select کرنے دو ہی اس کے جو ہے یہ پہلے ساب سے پہلے آپ نے جو میں نے آپ کو کروایا تھا یعنی کہ unadjusted factor اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ find جو ہے find کرنا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے calculate function points پر click کرنا تو آپ کے پاس دیکھ سکتا ہے یہ یہ یہاں جو ہے آپ کا answer ہے تو اس طرح آپ جو online بھی find کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ مارے پاس جو ہے اس کے علاوہ یہاں جب آپ open کریں گے یعنی کہ آپ کے پاس یہ matrix کا جو word use تا matrix کا مطلب یہاں جو use کیا جائے بسیکری یہ measurement کے لیے use کے جیسے کہ آپ measure کرتے ہیں کہ جی کلو میں چیزوں کو measure کرتے ہیں اس طرح یہاں جو matrix project میں چیز بات کیا ہے وہ matrix use کے اس کے علاوہ اس پر بھی ایک ٹوٹوری بڑھایا جائے جاتا ہے اگر matrix اور detail کے ساتھ جو آپ بتایا جائے سیمپل آپ یہی یہ consider کرنے کہ یہ measurement کے لیے use اس پر یہاں جو آپ کو word ملے گا empirical empirical data جو ہوتا ہے وہ وہ data ہوتا ہے جیسے کہ observation اور جو expertise وغیرہ پر جو مستعمل data تو وہ مارے پاس empirical data ہوتا ہے یعنی کہ وہ logical یا اور theory based data نہیں ہوتا تو سیمپل میں پھر بتا رہا ہوں کہ جو empirical data ہوتا ہے وہ ہمارا observation اور جو expertise وغیرہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو readout کریں جس چیز کے آپ کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ یہ دو important مجھے points لگے ہیں اس پر لیدہ لیدہ ٹوٹوریور بھی بنائے سا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو terminology آپ کو بتانے جا رہا ہے یہ بہت جب بہت ہی آپ depth میں چلے جاتے ہیں اس چیز کو یعنی کہ expertise جو آپ حاصل کر سکتے ہیں جو expert ہوتے ہیں جن کے certificate جو لوگ ہوتے ہیں basically یہ ان کے لیے اگر آپ اتنے ہائی لیول پہ جانا جاتے ہیں تو آپ یہ چیزیں پھر یہ بھی understand کرنی ہوگا در وائز آپ کو کوئی ضرورت جیتنا آپ کو بتا چکا وہی enough ہے کارے points بھی اس میں include ہو سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ user identifiable logica group of data control information elementary process تو ان کے بارے میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو documents کر سکتے ہیں سمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ user identifiable مطلب ہے ایسا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس ایسے function وہ ہی count ہوں گے جن کو user identify اگر user کہے گا تو وہ چیز ہوگی اگر user نہیں کہے گا تو وہ چیز نہیں کہ آئے گی ان کے user جس جو user کے مطابق جو چیز وہ یعنی جو بھی requirements ہوں گے جو بھی چیزیں ہوں گے user کہے گا یہ چیز ہونی چاہیے تو وہ چیز ہوگی اگر اگر وہ کہے گا نہیں ہمیں چاہیے تو وہ count نہیں ہوگی چیز سمپل یہ logical group مطلب کہ entity وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ آئے یہ control information control information یعنی کہ آپ اس کو سمپل سا یہ کہہ سکتے ہیں کہ system کا جو process ہوتا ہے اس کو control کرنے کے جو چیز کام ہے اس کو control information وغیرہ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ trigger کرنے کا جو کام چیز آتی جیسے کہ alarm system وغیرہ ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے system کو ایک بار input وغیرہ کچھ چیز دے کر چھوڑ دیا پھر وہ automatically جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد جو work کرنا start کر دیا اپنے ہی مطابق اس کے مطابق جو work کرنا start کر دیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ control information کہہ سکتے ہیں تو اس کے بعد elementary process elementary process یہ ہوتا ہے کہ جیسے user identify user نے کوئی بھی کام کہا گا user کے مطابق جو چیز ہوئی کہتا ہے کہ employee کا data ہونا چاہیے اب جو employee کا data ہو تو وہ کیا ہے elementary process مطلب کہ وہ اب اس کے ساتھ جو dependent وغیرہ ہوتا ہے جیسے کہ اس کے family ہوتی ہے یعنی چائلز وغیرہ ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی automatically اس میں آئیں گی لیکن جو اب یہ تو آپ خود add کر رہے لے اس نے صرف جو ہے جو یعنی کہ user تھا جو client اس نے صرف آپ کو کہا کہ جو employee کا data ہونا چاہیے اب employee data کے ساتھ ساتھ اور بھی information جو ہے وہ add ہوتی ہے اب جو اور information ہے یا نہیں اس کو لیتا نہیں ہے آپ count کریں گے بلکہ بلکہ آپ اس کو ایک ہی چیز کریں مطلب کہ اس کو آپ صرف ایک ہی process کہیں گے اور وہ کون process elementary مطلب ایک ہے آپ اس کے ساتھ جتنے بھی dependence کے اس کے جو بیوی بچے وغیرہ اسے سب کچھ ہیں ان کو الیتا سے ہم count نہیں کریں گے اس کے name وغیرہ جو صرف کچھ جتنا بھی چیٹا ہے وہ سارے کا سارا data وہ ایک employee میں ہی آئے گا اور اس کو elementary process تو مزید آپ detail کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں جانا چاہیے تو آپ comments کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی information چاہیے یہ تو آپ کو temporary سے بتائیں چیزیں یعنی کہ یہ بہت depth میں بتانے وای چیزیں ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ویڈیو helpless کو like share اور comment ضرور کر دیجئے اس کے علاوہ آپ کو کوئی information چاہیے تو آپ comments کر سکتے ہیں تو thanks for watching اللہ حافظ